بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دھرتی کے رنگ اور یہ جو آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ملتان سے لاہور جانے والی موٹروے کے مناظر ہیں آپ اگر ملتان سے لاہور جائیں تو تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کو ایک انٹرچینج ملے گا جس کا نام ہے کبیر والا انٹرچینج اس سے تھوڑا آگے یہ ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے الاسخاب یہ بستی ہے ایک چھوٹی سی جس کا نام ہے الاسخاب اس بستی کے اندر یہ جو آپ کو سامنے منار نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک مزار مقدس ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اصحابی رسول ہیں ان کے مزار ہیں اس کی ویڈیو میں میں آج آپ کے ساتھ انہی کے متعلق شیئر کروں گا ساری تفصیل یہ دیکھیں اس وقت ہم آئے ہیں مزار کی بیرونی مناظر آپ کو شیئر کر رہے ہیں روڑ کے بالکل ساتھ یہ مزار مبارک ہے اس کے ساتھ قبرستان ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے سخی باشا لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف ان کا نام لکھا ہوا ہے علی اصحاب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت قدیم اور قرآنہ یہ دربارش مزار ہے اور اس کے آس پاس ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اس بستی کا نام بھی انہی اصحابیہ کے رسول کے نام پر بستی علی اصحاب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساتھ قبرستان آباد ہے یہاں پر جھاڑیاں ہیں درختیں یہ اتنا کوئی جدید علاقہ نہیں ہے ایک دہاتی سا علاقہ ہے اس کے پاس سے موٹروے گزری ہے جس کا پینے آپ کو میں نے ذکر کیا اور دیکھائی اور اس وقت ہم آ گئے ہیں اس دربار کے اندرونی مناظر کی طرف یہ دیکھیں پہلے جو سبز رنگ کا مزار ہے وہ پہلے سے بنا ہوا ہے لیکن اب اس مزار کی دوبارہ سے تازین و آرائش کی جا رہی ہے یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں اس دربار کے اوپر لکھا ہوا ہے بقاعدہ اندرونی اصحابیہ رسول کا نام علی اصحاب رحمت اللہ تعالیٰ یہاں کے خدمتگاروں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اصحابیہ رسول ہیں اور بہت سے موجزات جو ہیں وہ آنکھوں سے ان کے دیکھ چکے ہیں اکثر اوقات یہاں پر بہت پیاری خشبو آتی ہے اور بہت دور دارا سے لوگ یہاں آتے ہیں زیارت کے لئے میں آ گیا ہوں اس وقت مزار کے اندر اور یقیناً میں نے جب یہاں اندر آ کر دیکھا مجھے بھی بہت قلبی سکون حاصل ہوا اور روزہ مبارک قبر مبارک جو ہے وہ عام آج کل کی قبروں سے بہت لمبی ہے اگر اندازتاں دیکھا جائے تو جتنی قبریں لمبائی کی آج کل بنتی ہیں اس کے حساب سے یہ تقریباً آج کی قبروں کے مقابلے میں چار قبروں کے پرابر اس کی لمبائی ہے آپ کا نام نامی جو ہے وہ علی اصحاب ہے آپ اصحابی رسول بتائے جاتے ہیں یہ آپ ان کی تربت مبارک دیکھ رہے ہیں یہ اس مزار کے اوپر کے مناظر ہیں کھول اور بہت سے چیزیں لگائی گئی ہیں یہاں پہ اس مزار کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کی جا رہی ہے پہلے سے مسجد موجود ہے لیکن اس کی بھی تازین و آرائش کی جا رہی ہے یہ دیکھیں قبر کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے آپ کو اس کی لمبائی دکھانے کی کوشش کی ہے اور جتنے لمبی قبر ہے ان کے اوپر یہ دیکھیں پگڑی رکھی ہوئی ہے پگڑی بھی اسی حساب سے رکھی ہوئی ہے ایک لمبی اور بھڑی بھاری کم پر پگڑی ہے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے آپ کی تربت مبارک کا اور یقیناً واقعہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہے اس وقت ویڈیو بناتے ہوئے کہ کل بھی ذہنی سکون ہے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ قدیم طرز کا یہ مزار شریف بنایا گیا ہے یہ دیکھیں آپ بھی حسول برکت کے لئے قبر کے سرحانے کی طرف یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کا یہ نمک پڑا ہوا ہے یہاں سے لوگ جو ہے نا وہ تبر کے طور پر اسے اٹھاتے ہیں آپ بھی ہمیں آپ کو اس طرف سے یہ سر کی طرف سے پاؤں کی طرف کے پورا ہم لمبا مناظر دکھاتا ہوں آپ کو اندازہ سکے کہ کتنی لمبی قبر ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پرانی قبر ہے اب ہم اس مزار سے باہر آ گئے ہیں یہ دیکھیں ان کے ایک خلیفہ تھے کہہ لیں یا ان کے خدمتگار کہہ سکتے ہیں آپ انہیں جو اس مزار پر ہوتے تھے یہ ان کی قبر بھی ایک ساتھ بنی ہوئی ہے اور یہ صحابی رسول کی قبر ہے بہت پرانا یہ مزار ہے اب اس کی تذین و ریش کی جا رہی ہے یہ اوپر کے مناظر آپ کو گمبت کے اس طرف سے دکھا رہا ہوں اور اس کے اوپر بقیدہ لکھا ہوا بھی ہے کہ علیہ صحاب اس کے ساتھ جو ہے وہ برامدہ بنا ہوا ہے جس کے اندر جو ظاہرین آتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے علیہ صحاب حضرت علیہ صحاب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مزار مقدس ہے آپ کا اور آپ کے مطلق یہی مشہور ہے جو کچھ مجھے یہاں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ اسے دیکھیں اور حصول برکت کے لئے فیض حاصل کریں یہ اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ہی رہ دیجئے گا اللہ حافظ